بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھتے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریز کمیں آپ کے ذائع کمیں تو میرے پیار برسو آج میں آپ کے لیے لچہ پراتھا کی بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی لے کے آئے ہوں یہ ریسپی میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور اس کو الحمدللہ ستر لاکھ لوگوں نے پسند کیا ہے اور آج جو ریسپی ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے دوسری بات میں دو طریقوں سے آپ کو بتاؤں گا اور دونوں ہی طریقے بہت ہی آسان ہیں تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہمارے پاس وائٹ آٹا ہے تین کپ کے قریب میں آٹا لے رہا ہوں آپ چاہیں تو چکی والا جو لال آٹا ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اب اس کے ٹیسٹ کو بنانے کے لیے ایک دو چیزیں بہت سپیچل ہیں یہ ہے ہمارے پاس پیسی ہوئی چینی وان ٹی سپون دوسری چینی بھی لے سکتے ہیں اس سے یہ پراتھا میٹھا نہیں ہوگا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے ریڈی میٹ جو بزار سے ملتے ہیں ان میں بھی یہ یوز کیا جاتا ہے وان ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ٹیسٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے اور اگلی بہت اہم چیز اس میں ہم گھی یوز کر رہے ہیں وان ٹی سپون بھڑ کے یعنی کہ دو ٹی سپون بن جاتے ہیں اس سے پراتھا آپ کا بہت ہی کرسپی ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اہم چیز ہے اب پہلے اچھے سے ہم گھی کو مکس کر لیں گے اسی دوران اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کر نہیں ہے آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہم ایک انام ہوتا ہے اچھا یہ میں دو طریقوں سے آج آپ کو بتاؤں گا کہ لچے کیسے بنیں گے جو آپ کو آسان لگے آپ وہ طریقہ ایوز کر لیجئے گا نیم گرم پانی سے ہم اس کو گوندیں گے اچھی طرح سے یہ لیں جی اور جب ہم اس کو گوندیں گے اس بات کا ہم خیال رکھیں گے کہ یہ دو آپ نے بالکل پتلی یا سخت نہیں بنانی بلکل روٹین کی جیسے ہوتی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو گوند لینا ہے پھر اس کے اوپر پانی لگا کے آپ نے اس کو ڈھکن دینا ہے ڈھام کے رکھ دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ جو آٹا ہے دو ہے یہ سٹیبل ہو سکے اس کے بعد ہاتھوں کو آپ نے خوشکہ لگا لینا ہے میں ایک ایک سٹیپ اس لیے بیان کرتا ہوں بتاتا ہوں تاکہ جس نے فرس ٹائم کرنا ہو اس کو بھی آسانی ہو خوبصورو سا ایک پیڑا بنا لیں گے ہم روٹین کی طرح پیڑا بن گیا اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا خوشکہ لگائیں گے ٹیبل پہ اور اس کی یہاں پہ گول روٹی بنانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ نے جیسے اس کو بیلنا ہے اچھی طرح سے رولنگ پین کے ساتھ اور یہ لیں جی دونوں طرح خوشکہ لگا لیں تاکہ یہ رولنگ پین اس کے ساتھ چپ کے نہیں یہ لیں جی اور یہاں پہ آپ نے اس کو بلکل بھڑیک بیلنا ہے اگر یہاں پہ بھڑیک اس کو نہ بیلا تو آگے جا کے جو پراتا ہے وہ کرسپی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح لبائی میں یا جیسے بھی اس کی کرٹنگ کر لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑ کے اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے تاکہ یہ کیمرے میں آ جائے یہ لیں جی اچھا یہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے ایسا ہورا اگر ویڈیو نہ نا ہو تو یہ جھٹ پٹ ہی کام ہو جاتے ہیں یہ ہمارے پاس گھی اس کے اوپر لگانے کے گھی یہاں پہ لگانے کے دو مقصد ہیں ایک مقصد تو یہ کہ چھلے آپس میں سیپرٹ ہو جائیں اور دوسرا مقصد یہ کہ پکائی اندر تک ہوگی جب یہ گرم ہوگا تو یہ کرسپی بھی اندر تک ہوگا اور اس کے جو لچے ہیں جو چھلے ہیں وہ آپس میں جوڑیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر ہم ہشکہ لگا لیں گے تھوڑا سا ہشکہ لگانے سے بھی آپس میں سیپرٹ رہتے ہیں ایک دوسرے سے جڑتے نہیں چلیں اب انگلی کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے فلیٹ کر لیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے تھوڑا سا آگے کر کے ٹھیک ہے تاکہ بعد میں ہمیں پکڑنے میں مشکل نہ ہوں اس کے بعد آپ اس طرح کی ایک چھوڑی لیں بہت ہی سانی کے ساتھ اس طرح سے اس کو کٹ لگا دیں تھوڑا زور کے ساتھ تاکہ کٹنگ جو ہے وہ آر پار ہو جائے بہت ہی سانی سے جھٹ پٹی ہو جاتی ہے یہ بلکل بھی اس میں آپ کو مشکل نہیں آئے گی اس کے بعد یہ سائیڈ آپ نے پکڑ کے اس کو ایک دفعہ کھول لینا ہے اس طرح سے ہم نے جب اچھے سے اس کو گھیل گیا ہوگا تو بہت ہی آرام سے یہ کھل جائے گا اب کچھ بھی نہیں آپ نے ان کو رول کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے ان کو کٹھا کر دینا ہے اب ایک چھوٹی سی چیز آپ نے دھیان رکھتے ہیں جس میں آپ نے گلتی نہیں کرنی دو آپ اس طرح سے رول بنائیے گا رائٹ والا بڑا لیفٹ والا چھوٹا اور اس کو اس کے اوپر رکھ دیجئے گا اس سے ڈوال لچھے بنیں گے مطلب کہ بہت ہی شاندر کام ہو جائے گا چلیں جی یہ دوسرا ٹھیک ہے اس میں ہم نے اس کو فلپ نہیں کرنا اس کو پلٹنا نہیں ہے ڈریکٹ اس کے اوپر ہم اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے بلکل سیدھا سا اور یہ لیں یہ بھی تیار ہو گیا جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر لیں لیکن یہ رولنگ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس سے جو ہے لچھوں کی قوانٹیٹی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ان پیڑوں کو بنا کے ان کو سٹے دینا ہے کم سے کم دس منٹ کا ٹھیک ہے اس سے یہ سٹیبل ہو جائیں گے ان کے جو لچھے ہیں بڑی اکنی بیلنا ہوتا بلکہ کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں جو شیف ہوتے ہیں وہ ان کو ہاتھوں سے ہی بنا لیتے ہیں لیکن وہ آپ سے ذرا مشکل ہوگی تو ہم اس کو رولنگ پین سے کرتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بہت بڑی اکنی کرنا ہے موٹا موٹا رکھنا ہے پکائی کیسے کرنی وہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں دوں گا کچھا نہیں یہ رہ گا اندر سے بسم اللہ الرحمن گھی آپ نے گوڑ کی ہے پوری ریسپی میں گھی یوز ہو رہا ہے کوشش کیجئے گا آئل سے نہ بنائیں آئل سے یہ کرسپی نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحمن تو یہاں پہ ایک اور بات کہ آپ اس کی گلائی اگر تھوڑی چی کمی بیشی ہو تو یہاں پہ بھی ارجسٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہائی فلیم کے اوپر ڈال کے تاکہ اس کی باڈی جو ایک دفت سٹیبل ہو جائے پھر آپ نے اس کو پلٹنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سلیں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گھی لگانا ہے دونوں سائٹ سے آپ نے اچھی طرح سے لوٹو میڈیم پہ پکانا ہے ہائی فلیم پہ نہیں پکانا ورنہ اوپر سے پک جائے گا اندر سے یہ کچھا رہ جائے گا اور اس کے بعد پلٹنا ہے ابھی یہ آپ کو دکھنے میں شاید تھوڑا سا موٹا لگ رہا ہو میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو سلولی کوک کریں گے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے مزیدار ہو جائے اسی دوران اگر آپ چینل پہ نہیں ہے جناب تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے چلی دونوں سائٹ سے ہم اچھے سے بکائیں گے جلد بازی بلکل نہیں کریں گے اور یہ بیک سائٹ ہے ہم آپ کو فرنٹ سائٹ دکھاتا ہوں اب یہاں بھی ایک ٹریک ہے میرے پاس اس ٹریک سے دو کام ہوں گے ایک تو لچھے بھی بہت نمائی ہو جائیں گے دوسری بات اندر تک یہ کرسپی ہو جائے گا وہ طریقہ کیا ہے اس طرح سے دو چمچ کے ساتھ آپ نے اس کو اس طرح پریس کرنا ہے پریس کرنے سے لچھے سیپرٹ ہوں گے کیونکہ یہ اوپر سے کرسپی ہو چکے ہیں اس سے کیا ہوگا ہیٹ اندر زیادہ جائے گی پکائی اندر سے زیادہ ہو جائے گی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہ چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ ڈسکرائب کیا کروں بتایا کروں گائیڈ کیا کروں تاکہ آپ سے گلتی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنلوک کی طرف چلتے ہیں اور ڈالتے ہیں اس کو پلیٹ میں ایک دفعہ آپ نے پلیٹ میں ڈال لینے کے بعد پھر اس کو اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جدی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں میں ایک لچھا پگڑ کے آپ کو توڑ کے بھی نکھاتا ہوں کہ یہ کتنا کرسپی ہے یہ کتنا مزے کا ہے یہ کچھا بلکل نہیں ہے اور الحمدللہ آپ کو دکھنے میں نظر آ رہا ہوگا تو یہ لیں جی ایک لچھا اس کا توڑتے ہیں ما شاء اللہ سے دیکھیں میرے اللہ کی شان دعا میں یاد رکھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت سار کے اجازت دیجئے ایک لیوڈیو تک اللہ حافظ